تو ان سوالوں کے جواب کے بغیر شڑکارا نہیں ہوگا تو تیسرا سبب جس کی بنا پر ایک شخص گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے غلطی میں فنس جاتا ہے غلطی اپنے لئے وہ بہتر سمجھتا ہے گناہ اپنے لئے بہتر سمجھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دنیا کی لذت دنیا کی چاہت دنیا کی طلب دنیا کے طلب میں پڑھ کر رکھے کہ دنیا میں بڑی لذت ہے یہیں پر سب مزا ہے آخرت میں کچھ مزا ہی نہیں ہے جبکہ یہ معاملہ اگر کسی انسان کے اندر ہے یاد رکھے آخرت میں اس کے لئے تباہی و بربادی ہوگی آخرت میں اس کے لئے نقصان ہوگا تو یہ تیسرا سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ لوگ دنیا کے چکر میں پڑھ کے دنیاوی فائدے کے خاطر دنیاوی لذت کو حاصل کرنے کے لئے دنیاوی مال و مطا حاصل کرنے کے لئے دنیا میں خوش رہنے کے لئے گناہ کر لیتے ہیں یاد رکھیں گناہ تو کر لیتے ہیں وہ گناہ لکھا جا چکا ہے